موسیقی اسلام علیکم فرینڈ ساور یو اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے ہمارا لیسن جنڈر انیکوالیٹی اس ڈیٹریمنٹل ٹو سوسائیٹی کہ سنفی ادم مساوات جو ہے وہ معاشرے کیلئے نقصان دے ہیں اور اس ویڈیو میں آپ لوگ پڑھیں گے اس لیسن کا پارٹ ٹو تو چلیے فرینڈز اپنا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں یہ صورتحال بہت زیادہ سنگین اور پریشان کن ہے کہ خوراک کی جو مقدار ہے اور اس کا جو میار ہے یہ دو چیزیں جو ہیں نا مرد اور خواتین ان دونوں کے لیے نا بیسٹ ان کی بنیاد رکھی جاتی ہے دسکرمنیشن پر انتیاز پر یعنی کہ فرق کیا جاتا ہے ان دونوں میں کہ گھر کے جو میل حضرات ہیں یعنی کہ مرد حضرات ہیں ان کو سب سے پہلے اور بہتر خوراک دی جاتی ہے جبکہ عورتیں وہی کھاتی ہیں جو کھانے کی میز پر جو خوراک باقی رہ جاتی ہے وہ عورتیں کھا دیتی ہیں یہ بات جو ہے نا خیال کی جاتی ہے یا یہ سوچا جاتا ہے کہ عورتوں کو اچھی خوراک کی ضرورت ہی نہیں ہے اور وہ زندہ رہ سکتی ہیں اور بڑھ سکتی ہیں اچھے طریقے سے اگر انہیں کم ہرارے والی خوراک دی جائے تو اس کے ساتھ وہ زیادہ اچھے طریقے سے پروریش پاتی ہیں اور زندہ رہتی ہیں اس کے نتیجے میں عورتیں جو ہیں نا بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتی ہیں خوراک کی کمی کی وجہ سے خواتین کو اچھی اگزائیت رکھنے والی جو خوراک ہے اس کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے بچوں کو خوراک دینی ہوتی ہے اور انہیں پالنا ہوتا ہے لیکن مرد ممبران کے جو اس دسکرمنیٹری امتیازی جو ان کا رویہ ہے مرد ممبران کا اس کی وجہ سے یعنی کیا کہہ رہے ہیں جو ان کی فیملی کے ہی جو مرد ممبران ہیں اس امتیازی رویہ کی وجہ سے خواتین کو زندگی کے ہر شعبے میں نظر انداز کیا جاتا ہے سچ ویک این اینیمک وومن اس طرح کی کمزور اور خون کی کمی کا شکار جو اڑتے ہیں پریڈیوز سک این ان نورشڈ نیکسٹ جینیریشن وہ کہیں خود کمزور اور خون کی کمی کا شکار اڑتے جو ہیں وہ بیمار اور غزائیت سے محروم جو ہیں وہ اگلی نسل کو پیدا کرتی ہیں یہ جو سنفی امتیاز ہے یہ پیش کرتا ہے اہوریبل پکچر بہت ہی خوفناک تصویر پیش کرتا ہے کس چیز کی پاکستان میں عورتوں کی جو صحت ہے نا اس کے حوالے سے ہمیں یہ بہت ہی خوفناک تصویر دکھاتا ہے یہ جو صحت کی جو خراب صورتحال ہے نا ہمپرز ہمپر ہوتا ہے رکاوٹ ہونا ہے یہ رکاوٹ بنتی ہے وومن پارٹیسپیشن عورتوں کا پارٹیسپیٹ کرنا یعنی کہ ان کا پارٹیسپیٹ کرنا حصہ لینا اندی ایکنومک کروت معاشی ترقی میں آف دی کنٹری یعنی کہ صحت کی خراب صورتحال ملک کی معاشی ترقی میں خواتین کے جو کردار ہے اس کی راہ میں بھی رکاوٹ ڈال سکتی ہے پاکستانی وومن آر نوٹ انڈیپینڈنٹ اینڈ سیلف ریلائنگ فور دیئر فائننشل نیٹ پاکستان کی جو خواتین ہیں وہ اپنی مالی ضروریات کے معاملے میں بھی نا آزاد اور خود اعتماد نہیں ہیں انہیں جو ہے اپنے خاندان کے جو مرد حضرات ہیں ان پر انحصار کرنا ہے یہ جو پہلو ہے نا ان کے غیر محفوظ ہونے کا ایک اور سبب ہے کیونکہ لیک اف ایڈیوکیشن تعلیم کی کمی کی وجہ سے عورتیں اس قابل نہیں ہوتی تو گیٹ اپروپریٹ جوب کے انہیں جو ہیں مناسب روزگار کا حصول جو ہے وہ اس کے قابل ہو سکیں عورتوں کو جو ہیں روزگار کے کم ہوا کے دیے جاتے ہیں روزگار میں یعنی کہ جوب میں ان کا جو حصہ ہے مردوں کے لیے جو مقصود کردہ حصہ ہے اسے کہیں کم ہوتا ہے women workers in industries, factories and mills are given less wages as compared to the wages paid to the male workers کہ خواتین جو ہے نا جو کام کرتی ہیں industries, سنتوں میں, factoryوں, کارخانوں میں, mills, millوں میں انہیں جو ہے less wages یعنی کہ کم عجرت دی جاتی ہے compared اگر ہم اس کا موازنہ کریں اس عجرت سے جو کہ مرد حضرات کو دی جاتی ہے مرد حضرات جو ملازمین, مرد ملازمین ہوتے ہیں ان کی نسبت خواتین کو بہت کم عجرت دی جاتی ہے although اگرچہ women workers contribute much of the economy of the country کہ خواتین جو ہے نا وہ بھی ملک کی معیشت میں بہت زیادہ کردار ادا کرتی ہیں yet تاہم پھر بھی there is no effective security plan to safeguard their rights پھر بھی ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کا نا کوئی بھی موسن نظام جو ہے وہ موجود نہیں ہے they are being victimized on the basis of gender انہیں جو ہے نا ان کی صنف کی بنیاد پر پریشان بھی کیا جا رہا ہے more than 15 million female home based workers are currently working in pakistan but their salaries are so small that they hardly earn a square meal more than 15 million تقریباً 15 million جو خواتین ہیں نا وہ پاکستان میں حال ہی میں گھریلو ملازمین کے طور پر کام کرتی ہیں لیکن ان کی جو salaries ہیں ان کی تنخواہیں تنخواہ جو ہے وہ اتنی کم ہیں کہ بامشکل ہی وہ square meal یعنی کہ دو وقت کی روٹی کماتی ہیں as a result they have to live from hand to mouth اس کے نتیجے میں وہ بامشکل ہی گزارہ کرتی ہیں all these sufferings are because of inequality in society یہ تمام مشکلات جو ہیں نا معاشرے کی نائن صافی کی وجہ سے ہیں especially in the case of women folk خاص طور پر خواتین کے معاملے میں جو نائن صافی چل رہی ہے اس کی وجہ سے ہیں women are also maltreated in the case of inheritance عورتوں کو ان کی جو وراثت کے معاملات ہیں نا اس کے بارے میں بھی برا سلوک کیا جاتا ہے they are not given their proper share in the property left by their parents ان کے والدین کی چھوڑی ہوئی جو جائدات ہے اس میں سے انہیں جائز حصہ بھی نہیں دیا جاتا ہے اسلام has earmarked their due share in the inheritance اسلام نے بھی ان کے لیے وراثت میں نہ مناسب جو حصہ ہے وہ متین کیا ہے یا رکھا ہے this injustice is a crystal clear sign of gender inequality in our country along with some other countries کہ یہ جو نائن صافی ہے یہ ہمارے ملک میں بھی اور دوسرے بعض ممالک میں بھی سنفی جو انتیاز ہے اس کی crystal clear sign بلکل صاف اور واضح نشانی ہے gender inequality in any form is detrimental to society کہ سنفی جو نائن تیازی ہے نا وہ کسی بھی صورت میں معاشرے کے لیے جو ہے وہ تباہ کن ہے the pace of progress and development stops کہ ترقی کا اور آگے بڑھنے کا جو سفر ہے جو رفتار ہے وہ رک جاتی ہے اس سے the drowned ones feel frustration مظلوم جو ہے نا وہ frustration یعنی کہ مایوسی محسوس کرتے ہیں they fall a victim to inferiority complex وہ احساس سے کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں their latent potentialities cheese to function ان کی جو پوشیدہ سلائیتیں ہیں وہ بھی کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں they lead a depressed and dejected life وہ جو ہے نا ایک مایوسی کی اور رنجیدہ زندگی جو ہے نا زندگی اس طرح سے گزارتے ہیں they think that their very existence in the world is good for nothing and futile وہ سوچتے ہیں اپنے بارے میں کہ ان کا جو وجود ہے یہ اس دنیا میں بالکل ہی بیکار ہے اور فضول ہے they act as they are dump driven cattle وہ اس طرح سے ایکٹ کرتے ہیں یعنی کہ کام کرتے ہیں جس طرح سے وہ جو ہیں بے زبان جانور ہیں نا جنہیں cattle یعنی کہ مویشی بے زبان ہوتے ہیں انہیں کہیں بھی لے جاؤں مطلب بالکل بے زبان جانوروں کی طرح وہ کام کرتے ہیں انڈر دیس سرکمسٹانسیز آن نیشن کین نوٹ میک پروگریس ان حالات میں ایک قوم جو ہے نا وہ ترقی نہیں کر سکتی کہ یہ دنیا کی جو ترقی آفتہ قوام ہے نا اس کے ساتھ جو زندگی کی دوڑ ہے اس کی برابری میں شریک اس طرح سے ہم لوگ نہیں ہو سکتے اس قسم کی جو صورتحال ہے یہ بہت ہی زیادہ سنگین اور قابل توجہ ہے کیونکہ یہ جو ہے نا بہت زیادہ برے طریقے سے متاثر کر رہی ہے آور سوسائٹی ہمارے معاشرے کو بہت زیادہ اور برے طریقے سے ہمارے معاشرے کو یہ چیز متاثر کرتی ہے فرینڈز یہاں پر ہمارا لیسن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے